بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایملی اسٹالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں پیروں دعوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے آمین سبح مامین ویورز نئے ہفتہ شروع ہوا ہے نئے ہفتے کے لئے نئی کیلکولیشنز نئی چیزیں نئی امانگیں نئی خواہشات ان کی تکمیل اللہ تعالیٰ سے دو ہیں یہ لے کے حاضر ہوئے آپ کے پاس سارے وروج کے لئے بات کریں گے اور اس کے علاوہ ضائچے میں انٹرسٹڈ جو ہمارے ویورز ہیں یہ نمبرز ہمارے سکرین کے اوپر چل رہے ہیں دو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ نمبر ہے اور ایک یہ اور ضائچے کے لئے پرسنل ریڈنگ کے لئے کوارکوریٹ ریڈنگ کے لئے رنگ روشنی خوشبو اور ابابال قرآن پاک سے اگر آپ اپنی کانسلٹیشن چاہ رہے ہیں مختلف آپ کی پرابلمز ہیں سوشل ہیں ایکنومک ہیں سپیرچول ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر پرابلمز کے سلوشن آپ اس لوجک کے لئے جاننا چاہ رہے ہیں ساری تو یہ نمبرز جو ہیں یہ جسپلی ہو رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر چینل پہ آپ پہلی بارہ ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو کینڈلی سبسکرائب کر لیجئے پلیز اور اگر آپ کو کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہم نے کرنی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے ویلیویبل کمنٹس رہے ہیں وہ پلیز دیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی اپنے دوست عزیز بہنمائی کے ساتھ تو ویڈیو کو کینڈلی شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی سیجیشنز جو ہیں خاص طور پر کمنٹس کے اندر وہ ضرور دیا کریں یہ بھی برج جو ہمارا اگلا برج ہے وہ ہے برج سنبلہ سنبلہ برج کا مطلب ہے ستارہ آپ پوچھتے ہیں یا آپ کا زوری ایک سائن ہے سنبلہ عربی ردو فارسی میں اس کو سنبلہ کہا جاتا ہے انگلیش میں ہم اس کو کہتے ہیں ورگو اور اس کا جو عرصہ ہے وہ چوبیس اگل سے شروع ہوتا ہے ایک ہی ستمبر تک رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد جس جنڈر سے بھی آپ کا تعلق ہے اس عرصے میں جو پیدا ہوئے وہ سمجھ لیں کہ ان کا برج جو ہے وہ برج سنبلہ ہے سنبلہ کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ برکری ہے جس کو ہم اتارت کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو اور ارز کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام پے اور غین سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی بہت حد تک سنبلی افراد ہی کنسیڈر ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ حروف ہیں جن سے منصوب یہ وہ حروف ہیں جو ورگو کے ساتھ سنبلہ کے ساتھ منصوب ہیں نام جو ہیں وہ پے اور غین سے رکھیں تو زندگی جو ہے انشاءاللہ بہتر طریقے سے گزرتی ہے اچھا اس سے ریلیٹر جو دن ہے وہ بدھ کا دن ہے دن سمجھ لیجئے اللہ رب العزت کے سارے بہترین دن ہیں بدھ کا دنے سے منصوب ہے پانچ کا نمبر جو ہے وہ لکی نمبر کنسیڈر کیا جاتا ہے پیلا رنگ جو ہے وہ آپ کے لئے ایک اچھا خوش قسمت خوش گوار رنگ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ان دی سنس کہ آپ کی جو شخصیت ہے سنبلی افراد کی اس پہ ایک بہترین اثر جو ہے وہ یلو کلر ڈالتا ہے اگر آپ اس کو پہنتے ہیں زمورت اور فیروزہ ایسے دو قیمتی جن جمسٹونز ہیں جن کو پہننے سے تقدیر میں تبدیلی نہیں ہوتی جسمانی صحت آپ کی نفسیاتی صحت آپ کی آپ کے سماجی معاملات میں فیصلے کرنے کی جو قوت ہے ان کے اوپر یہ اثر انداز ہوتے ہیں اگر اللہ رب العزت کا حکم ہو تو دوائی والے جو اس کے خواص ہیں وہ کام کرتے ہیں اچھا یہ ہفتہ جو ہے آپ کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کر رہتا ہوا نظر آتا ہے اس ہفتے میں آپ کے تعلق کسی بھی طبقے سے ہے آپ بزنس میں ہیں آپ ملازمت میں ہیں ہاؤس وائف ہیں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہیں اوورال یہ ہفتہ جو ہے اس میں کسی تقریب میں آپ کو شامل ہونے کا موقع ملے گا اور اس سے کچھ پوزیٹیو بینفٹس اس طرح کیا ہوں گے کچھ لوگوں کے ساتھ علاقات ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ جن کے ساتھ ایک لانگر لاسٹنگ ریلیشنشپ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو آگے جا کے بھی آپ کو زندگی میں بینفٹ دے گا اوورال آپ نے رکھنا یہ ہے کہ اپنے جو خاندانی معاملات ہیں ان کے اوپر پروپر توجہ رکھنی ہے اس ہفتے میں خاص طور پر جو بچوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اولاد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اندر آپ نے بچوں کی بات سننی ہے ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یا جو بھی مسئلے ہیں ان کو سنیں اور ان کو ان کا حل دیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ انشاءاللہ انرجی کا پیٹرن اس طرح کہے گے آپ اپنی اولاد سے ریلیٹڈ دوستوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے حل کی طرف جاتے میں نظر آئیں گے اس ہفتے میں اللہ کی میربانی سے آپ کی قسمت کا ستارہ جو ہے وہ بلند ہے اور اس سے آپ نے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ چیزیں کافی تیزی تیزی سے کرنی ہے کچھ نئی چیزیں آپ شروع کر سکتے ہیں ورگو والے تو انرجی کا لیول جو ہے وہ اچھا ہے آپ کا جو ہے آپ کی لکھ جو ہے وہ آپ کو فیور دے رہی ہے تو نئے کام کی طرف ضرور بڑے چاہے سٹارٹ اپ کرنا ہے آپ نے نیا بزنس سٹارٹ کرنا ہے نئی جوب سٹارٹ کرنی ہے کوئی نیا کام کرنا ہے پوزیٹیولی رشتے والی معاملہ رشتہ ہے کوئی منگ نہیں ہے نکاح ہے اس طرف جانا ہے تو یہ جو ہے یہ اچھا ہے اس ہفتے میں جو آپ کی قابلیت ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا آپ اپنی قابلیت کا سکہ منواتے ہوئے یا منواتے ہوئے نظر آئیں گے یا نظر آئیں گی اور اس کے علاوہ کاروباری امور میں جو احتیاط ہے وہ آپ نے ضرور کرنی ہے کیونکہ خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی مالی نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے مگر اگر آپ احتیاط کریں گے تو وہ نقصان جو ہے وہ فائدے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کنورٹ کرے گا حاسدین سے آپ نے بچنا ہے حاسدین جو ہیں وہ آپ کی شورت کو آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے حسد کرنے والے لوگ کون ہیں باقی یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انکم تو ٹھیک ہے مگر آپ کے ایک دم جو ایکسپینسز ہوتے ہیں ناگہانی اخراجات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو لہٰذا آپ نے اس کے لئے زیرنی طور پر تیار رہنا اب ہم بات کرتے ہیں صدقات کی صدقات میں ہمیشہ یہ کہاں کرتا ہوں کہ مستحقین کو دیں اپنے بہن بھائی عزیز 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 جو آپ جو آپ کو لگے کہ مستحق ہے اس کو صدقہ دیں بتا کے دیں اور کوشش یہ کریں کہ اس کے عزیز نفس جو ہے بلکل مجرور نہ ہو کوشش نہیں بلکہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ عزیز نفس اس کی مجرور نہیں ہونی چاہیے آپ لوگ جو ہیں کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کی استعداد ہے اناج کو تقسیم کرنے کی بطور صدقہ وہ کیجئے اگر آپ کی استعداد کم ہے تو پرندوں کو چرند پرند کو اناج کی جو اجناس ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ سرو کریں تاکہ یہ وہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے راضی رہ سکے اس طریقے سے کہ آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے جو ریلیشنز ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ وہ بہترین منائیے اس طرح سے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ میں نے ارز کیا بہترین سلوک رکھیں ضرور پاک کی کسرت جو ہے وہ کریں کیونکہ یہ خوبصورت عمل ہمارا پیارا رب ہمارا وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف ہے اپنی عبادات کو مینیٹیشنز کو نمازوں کو زگر ازکار کو انٹیکٹ رکھیں اور یا اللہ ہو یا رحیم ہو جو ہے کسرت سے بھی پڑھیں چلتے کرتے کھلے کلا بھی اس کو پڑھئے باوضو حالت میں پڑھئے اور زبان پاک ہے پاک حالت میں اس کو پڑھئے اور اس کو یہ کیجئے کہ ہر نماز کے بعد دو تصویحات جو ہیں وہ اول و آخر پانچ پانچ مرتبہ دلول شریف کے ساتھ اس ہفتے میں پڑھتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں برکتوں اور رحمتوں سے